اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تعالیٰ کیا میاں جی نور محمد جنجانوی رحم اللہ تعالیٰ سن بارہ سو ایک ہجری میں جو جنجانہ نامی قصبے کے اندر پیدا ہوئے اور جنجانہ نامی قصبہ جو ہے لوہاری کے قریب ہے اور لوہاری جو ہے اڈیا کے اندر تھانہ بھون کا جو علاقہ ہے اس کے قریب وہ ہے وہاں پر یہ جنجانہ کا علاقہ ہے وہاں پر جو حضرت کی پیدائش ہوئی حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمت اللہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ویلات و معرفت کے بڑے پلند مقامات اتا کر رکھے تھے اور عجیب ویلات و معرفت و کشف و کرامات ان کو رسیب تھے لیکن اخفہ اس قدر تھا اس قدر اپنے آپ کو چھپاتے تھے کہ کسی نے اندازہ نہ لگایا کہ حضرت جو اپنے وقت کے اتنے بڑے اونچے مقام پر فائز ہیں گوہا کہ وقت کے عبدال ہیں یہ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے خواب کے ذریعے سے جو آپ کی شخصیت جو لوگوں کے سامنے آئی خود حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ برے صغیر پاک و ہند کے بڑے بڑے اولیاء کاملین جو آپ کے سامنے جو روحانیت کے مرات بیتا کر چکے ہیں جانچہ علماء دیوبند اور علماء بریلوی کے جو وہ مشترکہ جو پیرو مرشد ہیں اور ان کا فیضان جو دونوں مکاتبی فکر میں برابر پھیلا ہے بڑا اونچا مقام حاجی صاحب کو اللہ نے عطا کیا تھا خود حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک وقت میں جوانی کا دور تھا تو ایک استعراب کی کیفیت تھی اللہ کی تلاش تھی لیکن کوئی پیرو مرشد نہیں ملتا تھا کہ وہ پیرو مرشد جو مجھے ولایت و معرفت کے مراتب تیع کروائے لہذا شب و رضی اسی استعراب میں گزرتا تھا دعائیں کرتا تھا رجوع اللہ کے اندر کوئی کمی نے چھوڑی یہاں تک کہ ایک برتبہ میں نے خواب دیکھا خواب میں میں نے یہ دیکھا کہ میرے جد امجد ملاباقی رحمت اللہ علیہ ایک مجلس لگی وی ہے اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے تو میرے جد امجد ملاباقی رحمت اللہ علیہ میرا ہاتھ پکڑا اور یہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورت کر دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا ہاتھ لیا اور میا جی نور محمد جن جانوی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا اب یہ نظارہ دیکھا اور حاجی صاحب کی آنکھ کھل گئی فرماتے ہیں کہ اب میں حیران کہ وہ جو وہ چہرہ ہے جس کے ہاتھ بھی ہاتھ میرا دیا گیا وہ چہرہ کہاں ملے گا ان کی تلاش میں کئی سال گزر گئے لیکن وہ شخص کئی نظر نہ آئے بڑے بڑے پیرانے مرشد کے پاس جاتے رہے اور ان کا دیکھتے رہے وہاں سے بہت سی جوگوں پر سے اجازت و خلافت بھی آپ کو مل گئی مراتب تہکے لیکن وہ جو چہرہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیکھا تھا جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا وہ چہرہ نظر نہیں آتا اسی استراب کی کیفیت میں تھے کہ ان کے ایک استاد مولانا قلندر صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے تو مولانا قلندر صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب حاجی صاحب کی بیچینی دیکھی تو کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ جنجانہ شریف چلے جائے جنجانہ شریف کے اندر ایک بزرگ ہیں میاں جی نور محمد آپ ان سے ملاقات کریں یہ لوہاری کا علاقہ ہے وہاں پہ رہتے ہیں ہو سکتا کہ آپ کی استراب میں کمی آ جائے چنانچہ وہ حاجی صاحب فرماتے کہ میں نے یہ سنا تو بغیر سواری کے انتظام کیے پیدل ہی چل پڑا کیوں شوق استراب اتنا تھا پیدل اب پیدل دیوانہ وار چلا جا رہا ہوں پاؤں میں کانٹے لگ گئے پتھر لگ گئے لوہ لوہان ہو گئے جابلے پڑ گئے لیکن میں چلا جا رہا ہوں اب جا کے دیکھا جب میں نے وہاں تو وہاں ایک بڑی میاں کھڑے ہیں جو مدرسے کی مسجد کی صفوں کو صدا کر رہے ہیں اور مدرسے کے مکتب کے جو بچے تو ان بچوں کو پڑھاتے ہیں استاد جی میاں جی کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ وہاں جو مدرسے کو استاد کو میاں جی صلقہ کرتے تھے تو میاں جی کے نام سے مشہور ہیں اور وہ صفے سیدھی کر رہے ہیں انہوں جب آگے بڑھ کے دیکھا تو وہی چہرہ تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں دیکھا تھا اب دوڑے دیواناوار اور جا کے قدموں میں گر گئے پیر پکڑ لیے پیر پکڑ لیے تو میاں جی نور محمد رحمت اللہ نے کندے سے پکڑا اور اٹھایا اور یوں دیکھا فرمایا کہ نوجوان بڑا ناز ہے تمہیں اپنے خواب پر یہ سننا تھا تو حضرت کے عقیدت دوری ہو گئی کہ میرا خواب میں جانوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اور ان کو بھی خبر ہے کہا کہ بڑا ناز ہے یعنی بڑا تمہیں بڑا یقین اور وہ سوک ہے خواب پر کہ تُو نے میرا چہرہ دیکھا کہ یہی آدمی پیر پکڑ لیے پوچھا بھی نہیں تو کندے سے اٹھایا کہ بڑا ناز ہے میاں تجھے اپنے جی وہ خواب پر سینے سے لگا لیا بس حضرت جی ان کے سلسلے میں داخل ہو گئے بیعت ہو گئے اب وہ مراتب آپ کے جروحانی وہاں سے تیہ ہونے لگے پھر تو ایسی کشف و کرامات ایسی پھونک دیکیو خاجی صاحب کے ہاتھ سے بھی کشف و کرامات ظاہر ہونے لگی خوش میاں جی نور محمد رحمت اللہ لے ان کو اتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر رکھا تھا کشف و کرامات کا کہ اقل حیران چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ جمع کیے جائیں اور ان کی اندر کی معرفت اور کیفیات کو افشا کیا جائے تو کتابیں بھر جائیں لیکن میاں جی نور محمد جن جانوی رحمت اللہ لے کو اپنے آپ کو بہت چھپاتے تھے بہت اقفا کرتے تھے اس کے باوجود بھی آپ کی کشف و کرامات جو ہے وہ دنیا کے سامنے آئیں تو خود جو ہے وہ حاجی صاحب رحمت اللہ لے لکھتے ہیں ایک مرتبہ جو ہے میاں جی نور محمد رحمت اللہ لے جس علاقے میں رہتے تھے وہاں بارش نہیں ہو رہی تھی احسالی ہو گئی لوگ جو ہے میاں جی کے پاس آگئے کہ حضرت دعا فرما دے کہ بارش نہیں ہو رہی بارش ہو جائے تو حضرت جو اس پر گنہ چوس رہے تھے جیسے چکو دیاتوں میں گنہ چوس رہے تھے گنہ چوس رہے تھے چل کے گنہ کی چوس چوس کی پھینک رہے تھے تو حضرت ان لوگوں کو دیکھا تو اس پر ایک شخص کو دیکھا جس سے کافی بے تقلیف ہی تھی اور وہ شخص بھی آپ سے بڑا بے تقلیف تھا آپ نے اس شخص کو دیکھا فرما کہ اگر تو میرے چوسے ہوئے جو چلکے ہیں ان کو چوس لو تو بارش ہو جائے گی اب وہ اس نے جب یہ سنا تو ہیزیٹیٹ کرنے لگا نہیں حضرت یہ جلدی سے طبیت نہیں مانتی اب وہ جو دوسرے لوگ ساتھ تھے وہ کہاں کہ دیکھو حضرت فرما رہے چوسلے بارش ہو جائے گی بھی قید سالی ہے فصلیں سو کر رہی ہیں اور مویشی بے چین ہیں چوس لو یار سب پیچھے پڑ گئے لہذا وہ بادل نخاص اس نے چلکے لیے ایک دو بائٹی لیے ہیں ایک دم کالی کھٹا چڑی اور بارش ہونے لگی بارش ہونے لگی ایسا مقام ایک مرد بے ایک جگہ پہ آگ لگ گئی علاؤ آگ کے تو لوگ دوڑے حضرت کے پاس کی حضرت دعا کرے آگ لگ گئی آگ نہیں بھج رہی حضرت فرما کھڑے تھے حضرت جلدی سے پھر ٹوپی اتاری کہا کہ لو یہ میری ٹوپی پھینک دو آگ میں اچھا لوگوں لیے اور جا کے ٹوپی آگ میں پھینکی اسی طرح آگ بھج گئی تاکہ جزائرہ کے جو اہل جنت ہیں ان کے ساتھ لگیوی چیز بھی آگ جہ وہ اس پر حرام ہے تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے نظارے دکھا تو آگ بھج گئی ایسا مقام حضرت جو جب بازار تشریف لے جاتے تھے تو تو اہل بازار جو آپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے سب مسلمان کی حضرت آ رہے ایسا حضرت کا احترام لوگوں کی دلوں میں تھا کھڑے ہو جاتے تھے تو اس میں غیر مسلم بھی تھا وہ جب یہ نظارے دیکھ تو اس کو بورا لگتا اس نے سب لوگوں سے کہا یار تم یہ میاں جی جب آتے تو کیوں کھڑے ہوتے ہو بیٹھے رہا کرو تو انہوں نے کہا یار بھئی ہم عدب میں کر کے لئے عدب کیس بات کا بھئی دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے وہ بھی چلے جائیں بھئی تو بے عدب آدمی ہوگا تو اس نے کہا کیوں کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے چلو اب نہیں کھڑے ہوں گے اب اگلی رفعہ حضرت جب تشریف لائے تو سب لوگ بیٹھے رہے تو وہ شاہد سب سے پہلے کھڑا ہوگے خود وہ تعظیم میں جیسے کھڑا ہوا تو لوگوں ہوئے اور سلام علیکم سلام علیکم حضرت بارک سلام کردے دعائیں دیتے چلے گئے اب سارے لوگ کٹھے ہوگا بھائی تو نے یہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہمیں تو نے کہا کہ کھڑے نہیں ہونا وہ خود سب سے پہلے کھڑا ہوا اس کا مطلب ہے کہ تو خود تعظیم کر رہا ہے اور ہمیں بے تعظیمی سکھا رہا ہے تو دو سیار لگے پیشے کہتا ہے یار سچی بات یہ ہے کہ میں کھڑا نہیں ہو رہا تھا پتہ نہیں کسی نے میرے کان سے پڑا کہہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ کہتا ہے کون سی طاقتی کیا تھا کسی میرے کان سے پڑے کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ کہتا ہے مجبورا کھڑا ہونا پڑا کہتا ہے میں کھڑا ہوں تو تم لوگ بھی کھڑے ہو گئے مطلب یہ حضرت کی کرامتی ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو وہی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہتا ہے ریال غیب ہوں یا ملائک مقربین ہوں وہ حفاظت کرتے ہیں اللہ والوں کی وہی بات ہے نا کہ ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ مرتبہ جنگل میں چلے جا رہے تھے تو سامنے شیر کو دیکھا تو ڈر گئے گھبرا گئے تو جب گھبرا گئے اسی حاتفے غیبی سے آواز آئی کہا کہ ابراہیم عدم تو ہماری ایک معمولی مخلوق شیر سے ڈرتا ہے اور تجھے پتہ نہیں تیری حفاظت پر تو پچاس ہزار فرشتے لگا رکھے ہم نے پچاس ہزار فرشتے تیرے ساتھ چلتے ہیں یہ ایک شیر نہیں ہزاروں شیر بھی تیرہ کشی بگاڑ سکتے ہیں ڈرتا ہے کیسے بات سے ہے مجھ سے ڈر سب کا ڈرہ نکل جائے گا رضا شیر ہوگا دل مضبوط کر لیا جیسے یہ کیا تو شیر دم ہلاتا ہو حضر کے پیر چاٹنے لگا تو بات وہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں کی عزت اور آفیت کی یوں حفاظت فرماتے ہیں تو حاجی صاحب کو یوں اللہ نے کرامات عطا کر رکھی تھی حاجی امزاد اللہ معاجر مکی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ تھانہ بھون میں جب میں وہاں پہنچا تو وہاں ایک جو ہے وہ بزرگ رہتے تھے انہوں دیکھا کہ میں یہاں آگے ہوں تو وہ بزرگ جگہ چھوڑ کر چلے گا ہے میں وہاں رہنے لگے لیکن رہنے کی کوئی کوئی ایسی جگہ نہیں بنی بھی تھی بقاعدہ تو وہاں جو ہے میاں جی نور محمد صاحبی کبھی کبھی آ جائے کرتے تھے یعنی میرے پیرو مرشد تو علاقے والوں میں ایک خاندان تھا ان کا ایک مقدمہ ہوا مقدمہ یہ چلا کہ ان کی زمین جو ہے وہ گورنمنٹ نے ضبط کر لی کسی کیس کے اندر جب ضبط کر لی تو وہ بجائے روتے دوتے پریشان آئے میاں جی نور محمد کے پاتھ کہا کہ حضرت دعا فرما دے ہماری زمین ضبط ہو گئی اور ہمارے پورے خاندان کی شان ہی اس زمین سے تھی گزر بطر بھی اسے سے تھا ظاہر اس وقت جب وہ زمینوں کے ریاستے بٹی ہوتی تھی لوگ اسی پر نوابی کرتے دے حضرت فرما دعا تو کر دوں لیکن ایک شرط ہے شرط یہ کہ میرا حاجی میرے جو حاجی ہے میرے حاجی کے پاس کوئی سہدھری نہیں ہے میں کوئی چھت وقت بنی ہو کوئی کھوٹھا بنے ہو تو اللہ اللہ کر آئے تو یہ خوبہ سہدھری نہیں بنی بھی تو اس کی سہدھری بنانے کے وعدہ کرو تو میں جو ہے نا وہ دعا کر دوں گا اگر جی جی بالکل وعدہ کرتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں آپ جو ہے نا وہ دعا کر دیں حضرت دعا کر دیں دو دن کے بعد ہی إلى آباد کوٹ سے جائے ایک یعنی لیٹر آ گیا ان کو کہ آپ کی زمین آپ کے حوالے کر دی وہ زبط ختم ہو گیا اب وہ بڑے خوش اب وہ دوڑے ہوئے بھاگے آئے حضرت کے پاس حضرت ماشاءاللہ وہ تو یہ دیکھے خط آ گیا اور ہمیں جو ہیں نا انہوں نے کہا کہ زمین آپ کو ہم حوالے کرتے ہیں تو زبطی ختم ہو گئی تو حضرت فرمائے میاں وعدہ بھی یاد ہے کہ نہیں کہ جی 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 بالکل یاد ہے لیکن حضرت ہم آدھی سہدری بنا سکتے ہیں پوری سہدری بنانے کی طاقت نہیں ہے طہرح کہ انسان ہے کوئی جوسی کر جاتا ہے اگر کوئی بات نہیں آدھی بنا دو کچھ تو بنا دو میرے حاجی کے پاس جگہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کے اللہ اللہ سکھائے میں کہا ٹھیک ہے اچھا اس کے تین دن کے بعد اوفیشل لیٹر الالہ بعد کوٹ کا آ گیا کہا کہ تا حیات تو تمہاری رہے گی تمہارے مرنے کے بعد ضبط ہو جائے گی ضبط ہو جائے گی اب تو یہ روتے دھوتے پہنچے حضرت یہ کیا ہو گیا وہ تو کہتے ہیں تا حیات تمہاری رہے گی جب تک تم زندہ جس کے نام پہ ہیں مرنے کے بعد پھر ضبط ہو جائے کہ اولادوں میں آگے نہیں چلے گی تو حضرت یہ کیا ہو گیا حضرت فرمائے کہ بھائی تم نے خود ہی تو آدھی کی تھی اللہ اکبر دیکھو اللہ والوں کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کرو جان چلی جائے کمیٹمنٹ نہ جائے پھر جان بھی نہیں جاتی اللہ جان بھی بچا دیتے عطا بھی کر دیتے ہیں یہ انسان کو چھوٹا پنے وہ دل چھوٹا کر لیتا کہ ساری نہیں آدھی بنا دیتے پھر میں تم نے خود ہی تو آدھی کی تھی میرا میں کیا کرو بڑی منر سماجی کی جائے ہو کہتا نہیں بس وقت گزر گیا میرے حاجی کو آدھی بناو اور جاؤ جو ظہر ہے کہ ٹائم ہوتا کیونکہ وہ کہتا ہے مومن جو ہے نا ایک مرتبہ دو مرتبہ جی نہیں دسا جاتا ایک مرتبہ کی جس جگہ سے دھوکہ ہو تو بار بار دھوکہ کا ہے مومن کی شان نہیں ہے حاضر ان کو چلتا کیا تو کہنے کا مطلب سے اس طرح حاجی تمیع جی نور محمد رحمت اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کرامات اور کمالات عطا کر رکھے تھے اور ظہر ہے کہ یہ فیضان پھر آگے جو ہے حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو ملا اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی شیخ العرب والعجم بنایا ہندو پاک بر سغیر کے علماء دیوبند علماء بریلوی سب ان کے سلسلے کے اندر بیٹ ہوئے اور انہیں ورائت و معرفت کی جو ہے مناجر کو تیہ کیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میاں جی نور محمد رحمت اللہ علیہ کی جو ایک خاص نصولت ہمیں نصیب فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے